بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں خواتین کے عالمی یوم کے حوالے سے وومن انٹرنیشنل ڈیک کے حوالے سے جو ملک پر میں اور دنیا پر میں مختلف قسم کی تقاریب وغیرہ کائنی ایکات کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بہائی سیعتیں ایک مسلمان میں آج آپ کو اسلام نے جو عورت کو جو مقام دیا ہے یعنی عورت کے جو حقوق متعین کی ہے اور جو ان کو مقام ملا ہے اس حوالے سے کچھ باتیں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے ان میں سک سے پہلے اس کو جینے کا حق دیا ہے دوستو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ دور جہلیت میں عورت کے ساتھ انتہائی حقارت اور ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا عورت کو صرف لونڈی گھر کی لونڈی سمجھا جاتا تھا کسی کی گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ دربور کرتی تھی عرب میں جیسے ہی اسلام کا دین آیا دین ہی اسلام کی روشنی پی لی تو اسلام نے عورت کی حقوق متعین کی قرآن مجید میں اللہ پاک نے واضح بیان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَلْ مَوْعُودَتُ سُئِلَتْ بِأَيِّزَمْ بِنْ كُتِلَتْ یعنی قیامت کی دن جب یہ بیٹیا ان سے پوچھیں گے کہ کس گناہ پر ان کو قتل کیا گیا ہے یعنی ان کی کون سی خطادی جن پر قتل کیا گیا ہے تو اسلام نے بچیوں کو زندہ دربور کرنے اور ان کو مارنی کی ایک طرف اگر مزمت بیان کی کہ ان کو قتل کرنا ناجائز حرام نحرام ہے گناہ کبیرہ ہے تو دوسری جانب ان کی پرورش بہترین پرورش کرنے پر ان کو جنت کی بشارت بھی دی ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنی تین بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی ان کو اچھی تعلیم متربیت دی پھر ان کو اچھی ان کی اچھی جگہ شادی کر دی اور شادی کے بعد بھی ان کی اچھی طرح پرورش کا سلسلہ یعنی ان کے ساتھ حسنی صلو کا سلسلہ جھاری رکھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی اسلام نے ان کی حقوق متعین کی دوسرا جو اہم مقام عورت کو ملا ہے وہ ہے جاہداد میں حصہ اسلام سے پہلے عورت کو کوئی بھی حیثیت حاصل نہیں تھی اسلام میں عورت کو ایک اہم مقام دیا وہ مقام یہ کہ اس کو جاہداد میں بقائدہ حصہ دیا قرآن مجید کی صورت النساء میں اللہ پاک نے بقائدہ اگر ایک وہ عورت ایک ماں ہو تو وراست میں ان کا الگ حصہ ہے وہ اگر بیٹی ہو تو اس کا الگ حصہ ہے وہ اگر بہن ہو وہ عورت تو اس کا الگ حصہ ہو یعنی مختلف طریقہ کار سے ان کا الگ حصہ قرآن پاک نے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے صورت النساء میں اس حوالے سے بقائدہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ماں کو کتنا حصہ ملتا ہے جاہداد یعنی وراست میں بیٹی کو کتنا حصہ ملتا ہے اس طرح معاشرتی زندگی میں عورت کو اسلام نے ایک بہترین مقام دیا ہے عورت کو معاشرے کا اہم حصہ قرار دیا ہے حق مہر کو لازمی قرار دیا گیا ہے جب تک آپ اپنی نکاح میں ہونے والی عورت کو حق مہر نہیں دوں گے تب تک وہ آپ کے لئے حلال نہیں ہو سکتی تو اسلام نے ان کے لئے حق مہر دیا ہے یعنی اس کا حق دیا ہے کہ جب تک آپ حق مہر دوں گے اس وقت تک یہ آپ کے لئے حلال ہو جائے گی تیسرا تعلیم کا حق اسلام نے عورت کو معاشرے میں تعلیم کا حق دیا معاشرے میں عورت تعلیم حاصل کر سکتی ہے جیسا کی روایات میں آتا ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے تو یہ یعنی نہ صرف مرد کی ذمہ داری تعلیم کا حصول بلکہ عورت کو بھی لازمی قرار دیا ہے یہ سب سے یعنی اہم جو مقام دیا ہے وہ ہے تعلیم کا حصول اس طرح آپ سب کو پتا ہوگا کہ امہات المؤمنین میں حضرت عائشہ ردوی اللہ کے ساتھ بہت زیادہ علم تھا یعنی ان مختلف قسم کے مسائل پوچھنے کے لیے صحابہ اکرام اور دوسری لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے اور مختلف قسم کے مسائل ان سے یعنی سیکھ لیا کرتے تھے اس طرح دوسری بھی بہت زیادہ صحابیات ہیں جو تعلیم میں یعنی ان کے ساتھ بہتائیدہ علم تھا تو اسلام نے عورت کو تعلیم حصول یعنی علم کا حصول یہ حق اسلام نے عورت کو دیا ہے اس کے علاوہ جو عورت یعنی ایک بہتیت ایک ماں ہو تو اسلام نے ان کے قدموں کو جنت یعنی ان جو جنت ہے وہ ان کے قدموں کی نیچی قرار دیا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے الجنت تحت اقدام الامہات یعنی جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کی نیچی ہوتی ہے یعنی ماں کے قدموں کی نیچی جنت ہے یہ جنت یعنی دنیا میں جتنی بھی مسلمان ہیں اسلام نے مسلمانوں کے لئے جنت کا حصول نہایت آسان کرا دیا ہے وہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنا اور یعنی جب آپ والدین کی خدمت کروں گے تو جنت کا حصول آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا اس طرح اسلام نے عورت کو مرد کے لئے اور مرد کو عورت کے لئے پردہ قرار دیا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے یعنی ایک قرآن پاک کا آیت ہے ہننا لباس اللہ کم و انتم لباس اللہ ہننا کہ یہ عورت تمہاری لئے لباس ہے یعنی پردہ ہے اور تم ان کے لئے لباس ہو یعنی عورت اسلام میں مرد کے لئے اپنی شوہر کے لئے لباس یعنی پردے کا ذریعہ ہے اور اس طرح یہ مرد ہے یہ عورت کے لئے پردے کا ذریعہ ہے تو یہ سب سے اہم بات ہے اس کے علاوہ معاشرتی میدان میں حدیث پاک کا ایک مفہومی معاشرتی میدان میں عورت کو جمع کام ملا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان نکاح ہو من سنتی فمن رغبان سنتی پلائی سامین کہ نکاح جوہی میری سنت اور میرا طریقہ ہے اور جس نے میری سنت یا میرے طریقے سے اے آراز کیا یا روگردانی کر دی یا مو موڑا تو پھر وہ پلائی سامین تو وہ مجمس نہیں یعنی ہمارا اسلام سے ان کا کوئی دعلق نہیں تو اسلام میں یعنی عورت کے لیے نکاح جائز کرا دیا ہے کہ مرد کو عورت سے نکاح کے بعد یہ عورت اس کے لیے جائز ہو جائے گی یعنی عورت کو یہ مطلب ان کو یہ قدر یعنی یہ ان کا مقام ان کو مل گیا کہ نکاح کے بعد یہ جائز ہو سکتی ہے یعنی معاشرے میں عورت کو ایک اہم مقام مل گیا تو اس کے علاوہ دوسری دی مختلف قسم کے جو حقوق ہے وہ ہے اللہ پاک نے قرآن مجید میں یعنی مرد اور عورتوں کے لیے جو مختلف حقوق ہیں وہ ان کے بیان کی ہے اور عورتوں کے حقوق اور مردوں کے سورة النور میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے پیغمبر آپ مومن مردوں کو کہو کہ اپنی نظرے جھکا لیے کرو اور عورتوں کو بھی کہو جو مومنین عورت ہیں ان کو بھی کہو کہ اپنی نظرے جھکا لیے کرو موسیقی موسیقی